السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ کی ایل سٹوی یوٹیوب چینل دوستو ہم آپ کو یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی سیمٹ کا رینڈ بڑھنے والا ہے سریعہ کا رینڈ بڑھنے والا ہے تو آپ اس کی بوکنگ کروا لیں دوستو اس میں جب ہم آپ کو بوکنگ کا کہتے ہیں تو بہت سارے دوست مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں اس چیز کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بوکنگ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی سائٹ پر سیمٹ کو اتروا لیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ بوکنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیمٹ کو اپنی سائٹ پر اتروا لیں یا پھر اپنے گھر میں اتروا لیں مثال کے طور پر آپ کے مکام میں لگنا ہے جی پانچ سو بیگ تو آپ یہ ہرگز بھی نہ کریں کہ آپ پانچ سو کا پانچ سو جو بیگ ہے یہ اپنے گھر میں اتروا لیں یا ایک ساتھ اپنے ہی سائیڈ پر اتروا لیں دوستو سیمٹ کی جو سٹینٹ ہوتی ہے یہ دن بر دن کم ہوتی جاتی ہے جتنے دن یہ پڑا رہتا ہے اس کے بعد اس کی میکسیمم جو سٹینٹ ہے وہ جتنی جلدی آپ اس کو لگائیں گے اتنی ہی زیادہ اس کی سٹینٹ ہوگی جتنے دن آپ اس کو ڈیلے کریں گے ویسے ویسے اس کی جو سٹینٹ ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور دوستو سپیشلی یہ جو دن ہے اب برساک کا موسم شروع ہو چکا ہے تو ان میں بہت زیادہ جو کیر کی ضرورت ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سیمٹ جو اکٹھا اپنی سائیڈ پر اتروانا نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے آج کل تو اگر آپ پانچ دس بیگ بھی اترواتے ہیں یا بیس بیگ بھی تو آپ کو اگر آپ کا مستری ایک ایک دو دو یا تین تین چار چار بیگ لگا رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کی اچھی کورنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کو کس طرح کور کرنا ہے ویسے تو میں اس پر ایک آل ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کو سیمٹ کو کس طرح آپ سٹاک کر سکتے ہیں وہ دوستو نارمل دنوں کے لیے تھی لیکن جب ایسا موسم ہوتا ہے برساک کا موسم آتا ہے جس میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے ہوا میں تو دوستو آپ نے جس جگہ پر سیمٹ اتروانا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ اس جگہ پر اچھی طرح سے شاپر یا پلاسٹک بیگ اس طرح کی کوئی چیز نیچے رکھیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس پلاسٹک یا لکڑی کے پیلٹس ہوں یا پھر لکڑی کوئی اور چیز ہو جو آپ نیچے رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ سیمٹ کی بوریاں لگوائیں اور دوستو اس کے بعد جب آپ بوریاں لگوائیں تو جس دیوار کے ساتھ آپ نے سیمٹ لگوانا ہے اس دیوار کے ساتھ بھی آپ پلاسٹک لگا دیں اور بوریاں لگانے کے بعد اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے پلاسٹک کے ساتھ اس کو کور کریں یہ جو دن ہوتے ہیں ان میں بہت جلدی سیمٹ خراب ہوتا ہے اور آپ دوستوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے سیمٹ ریٹ پہلے ہی بہت زیادہ ہے ایک ہزار سے اوپر کی بوری ہے اور اگر آپ کے بیگ دس بھی خراب ہوتے ہیں تو دس بارہ ہزار روپے کا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اور دوستو اگر آپ نے بکنگ کروانی ہے تو آپ نے شعب کی پر سے یہ بات کرنی ہے کہ بھئی ہم یہ جو سیمٹ ہے ایک ساتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ جتنی جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا اتنا ہی مگوائیں گے اس کے لیے دوستو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو رکشاہ وغیرہ یا لوڈر وغیرہ کرائیات دینا پڑ رہا ہے اس میں اگر آپ کا دو چار ہزار پہ آپ کو کرائیات سو دو سو بیک کا دینا پڑ جاتا ہے کی وجہ سے جو سٹینٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ویڈیو اچھے لگئے دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب در دیں ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گیا اللہ حافظ